بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور میرے ساتھ موجود ہے انس کوندل ان کا تعلق ایک یوٹیوب چینل سے پاکستان کا ایک بہت بڑا یوٹیوب چینل ہے نیا پاکستان وہاں پر بطور ریپورٹر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں انس تقریباً لاہور کے اندر پیش آنے والے تمام تر واقعات کے اوپر نظر رکھتے ہیں وہاں پر ریپورٹنگ کرتے ہیں وہاں پر انٹریوز رکھتے ہیں اور نئی سی نئی انفرمیشن آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں انس نے حال ہی میں پیش آنے والا واقعہ جو کہ دنیا بھر میں اس واقعے کے حوالے سے کہیں نہ کہیں پر خبریں ضرور چل رہی ہوتی ہیں ابھی بھی اس واقعے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جس کو منارے پاکستان کیس کہا گیا سانے ہائے منارے پاکستان کہا گیا بہت سارے اور نام دیئے گئے انس نے عائشہ کا انٹریو کیا اس لڑکے کا انٹریو کیا خلیل الرحمان کمر کا انٹریو کیا اور بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو وہاں پر موجود تھے جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے ان سب کا انٹریو کیا انس سے جانتے ہیں انہوں نے اپنے تمام تر انٹریوز میں انس آپ نے کیا کچھ دیکھا وہاں پر شروعات آپ نے کہا سے کیسے پہنچے اس واقعے کا علم آپ کو کب ہوا سوشل میڈیو پر ویڈیو چل گئی تھی جس کے اندر لوگ اس کو نوش رہے تھے جو کہ غلط ہے اس کے بعد لوگ یہ کوش شکا رہے تھے کہ کسی طرح ہم اس عائشہ نامی لڑکی تک پہنچیں اور اس کے انٹریو کریں اور یہاں پھر ہم دیکھیں کہ اصل حقائق کہ ہیں جب ہم صبح اٹھے تو ایک انٹریو چل گیا تھا تو اس کی وجہ سے پورا پاکستان کے اندر ایک عجیب سی فضاء تھی کہ پاکستان کے لوگ کافی میوس ہو جکے کہ پاکستان کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کا انٹرنیشنل لیول ایک اوپر کافی بدنامی ہوئی اور لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی کہ پاکستان جو ہے وہ خواتین کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے اور یہاں پہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں سب نے یہی سوچا کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا پھر ہم اصل حقائق کے ہیں ان تک پہنچیں ہم منارے پاکستان جایسے بات ہے ویڈیو کے بعد لوگوں میں غم و غصات ملتا ہے تو منارے پاکستان گئے ہیں منارے پاکستان جب لوگوں سے وہاں سے جاننے کوشش کی ہے کیسے لوگوں کو ڈونڈا آپ نے سیکیورٹی گارڈز اچھا سیکیورٹی گارڈز ہم نے اتنی ان کو کہا کہ ہمیں انٹرویو دے دو ہمیں بتاؤ اصل حقائق کے ہیں نہیں مان رہتے وہ کہتے نہیں ہماری ڈوٹی کا مسئلہ ہے کہتے تھے ہماری نوکری چلی جائے گی کہتے کہ ہمیں تو بتا ہے ہم نے اس کو روک ہے ٹھیک ہے وہ آئی وہ روکی ہم اس کے اس ٹائم میں سیکنڈ شیفٹ والے گارڈ تھے ہم تین میں تک اس کے ویڈ کرتے رہے کہ یہ آئے ہمیں حقائق بتائے تو جب پتہ چلا اس نے کہا ہم سامنے نہیں آسکتے لیکن اس لڑکی یہ غلطی ہے کس طرح اس نے مجمع وہاں پہ کھٹا کیا کس طرح لوگوں کو پاس اپنے تینے قریب آنے کے یہ گارڈز نے آپ سے بات کیا آف کیمرہ یا آن کیمرہ پھر اس کے علاوہ گارڈز کے علاوہ کن لوگوں کو انٹریو کیا آپ نے پھر وہاں پہ لوگ موجود تھے ٹھیک ہے جو لوگ وہاں پہ منارے پاکستان آئے تھے ہم نے ان سے بات کی یہ لوگ کیسے ہیں تو ہم نے ان لوگوں سے بات کے نکوشش کی تو وہ مزدور تھے ٹھیک ہے وہ کوئی کہہ رہا تھا ہم دو دن سے کمرے پہ چھٹی ہیں تو بہر ہو رہے تھے تو ہم یہاں پہ آکے ٹائم اپنا سپینڈ کر رہے ہیں گرمی ہے یہاں پہ ہم یہاں آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ زیادہ تار جو ہیں مزدور لوگ مزدور طبقہ ٹھیک ہے وہ منارے پاکستان کی قدر کو جانتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے بڑا اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں جو کہ ہم بھی کرتے ہیں کیونکہ بڑی اچھی آدگار چیز ہے تو ایسے لوگ وہاں پہ موجود تھے کوئی مطلب کہ جگہ لوگ نہیں آئے تھے انہوں نے آپ سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم تو آگے بھی آتے ہیں اور کبھی ہم نے ایسا کوئی معاملہ دیکھے نہیں کہتا کہ یہاں تک ہم نے کبھی کسی فیملی کے ساتھ ایسا ہوتے ہوئے کہ ہم دور دور تک بھی نہیں دیکھتے کہ یہ ہاں پہ کیا ہو رہا ہے مزدوروں کو جانی وہاں پر جو لوگ موجود تھے جو دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ ان کو آپ نے انٹرویو کیا گارڈز کو آف دہ ریکارڈز سنا اور کل لوگوں کو سنا اس کے بعد خلید ریمان کمر صاحب سے ہم نے پوچھنے کی پوچھنے کی یہ کیا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ پہلے ہماری سیمپتی تھی لڑکی کے ساتھ اب بھی ہے جو ہوا ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ غلط ہوا لیکن اس میں یہ بھی تو کہو کہ لڑکی کی بھی غلطی ہے بھائی صرف آپ یہ نا کہیں چار سو اب مجھے یہ بتائیں چار سو لوگ کے فگر کس نے دے دی کون وہاں بیٹھ کے گنتی کھانا تاکہ وہاں پہ چار سو لوگ تھے ٹھیک ہے سینکڑوں لگ کہہ دیتے ہیں وہاں پہ چار سو ایسے فگر بنا دی گئے کوئی چاریس دار بندہ موجود ہوتا ہے کوئی مطلب ہی نہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ لڑکی غلطی ہے چودہ آگست کے دن منارے پاکستان نہیں یہ غلطی ہے خلید اور رحمان کو انٹریو کیا پھر آپ نے آئیشہ کو آئیشہ آئیشہ سے کیسے ملاقات ہوئی پہلے آئیشہ یہ دن سیشن کوٹ کے باہر آئی تھی ٹھیک ہے وہاں پہ ان کے انٹریویو چاہ رہے تھے تو بڑی مشکل سے ہمیں دو سے تین منٹ ملے لیکن جب ہم نے کوئی تیسرا سوال کیا تو وہ نہیں جواب دے سکی ٹھیک ہے انہوں نے کاجی باسنی میں آئی کیا سوال کیا تھا اس کے میرے ان سے یہ سوال تھا پہلے میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے فلائنگ کی سنگھ اشارے کیے ٹھیک ہے پھر سوال یہ تھا کہ آپ کو گارڈ نے منع کیا آپ پھر بھی آئیں ٹھیک ہے پھر یہ میں نے جب یہ سوالات دو کیے ان کو لگا کہ یہ میرے حق میں نہیں جا رہے الٹا میرے سے اور یہ یہ سوال ہر کسی آپ کے ذہن آپ کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ لڑکی سے پوچھا یہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا ہم نے کوئی ان کے غلط تو نہیں کیا یہ سوال پوچھا جب تیسا سوال یہ پوچھا کہ انسٹاگرام پہ آپ نے پندنہ آگست کو اپنی پوسٹ جو ہے وہ پوسٹ کی نورمل پوسٹ نورمل تو تب آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا ملے آپ خموش تھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا آپ نے کہا جو ہوا جو ہوا اسے کوئی جب ویڈیو واہل ہوئی تھی آپ قوم کی بیٹی بن گئی جب یہ سوال کیا تو وہ دوڑ پر انہوں نے ایسے دکھا ماں کے سائٹ پر کر دیا اور کون سا کریکٹر تھا جس کو انٹرویو کیا ان کے وکیل تھے اچھا لائر تھے وہ عویس بھٹی سا بڑے بہترین انسان ہے اور بڑے اچھے قانوندان ہے ٹھیک ہے انہوں نے بھی کہا کہ ابھی تھوڑے سے معاملات ہیں کہ ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پریشر ہوتا ہے زیادہ گروپس کی طرف سے اور اس کے علاوہ کون سے کریکٹر تھے اور اس کے علاوہ دو تین وہاں پہ لوگ موجود تھے ہم نے رائے لینے کی کوشش کی میں نے جس کے انٹرویو کیا ایک اینی شاید تھا ٹھیک ہے جو اپنی بیگم کو وہاں لے کے گیا وہاں تا چودہ انگاز کو ٹھیک ہے کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا ہے میری آنکھوں کے سامنے یہ لڑکی جو ہے میں اور یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ یہ ہلا گلا کر رہے ہیں پیدل واک ہو رہی ہے جیسے کوئی آتا نہیں ہے ہیرو آتا موڈلنگ وغیرہ موڈلنگ ہو رہی ہے تو کہتا ہے کہ ہم یہ سارا دیکھ رہے ہیں اور لوگ انگیج ہو رہے ہیں کہتا ہے جب یہ معاملہ پیش آیا کہتا ہے میری بھی فیملی تھی میری بھی بیگم تھی وہ ینگ تھا لڑکا کہتا ہے میری بیگم تو کسی نہیں چھیڑا کہتا ہے میں نے کسی کو یہ اسیس تھی نہیں دی کہ وہ ہمارے قریب بھی آ سکے ٹھیک ہے اپنی لیمٹس میں رکھا نا تو کہتا ہے وہاں پہ جب آپ لوگوں نے جب اس نے خود یہ لیمٹس کراس کی تو یہ سب سارے چلے گئے سب کو آپ نے انٹرویو کیا آپ کی اپنی رائے کیا ہے خلیل الرحمن کمر کو سنا اینی شاہدین کو سنا گارس کو سنا وہاں گیٹھے مزدور کو سنا آئیشہ کو سنا ان کے لائر کو سنا خود آپ کی کیا رائے ہے جو فائنل ہو سکتی ہے اس کے بعد جب ہم نے چیزوں کو دیکھا جب جاننے کوشش کی کلتی کس کی ہے تو آپ اس لڑکی کو حاجن نہیں کرا دے سکتے ہیں اس سے پہلے اگر اس کا آپ ریگارڈ چیک کریں گے تو وہ آپ کو کچھ الگ ملے گا اب چیک کریں گے تو آپ کو کچھ الگ اینگل ملے گا اس نے ریمو لڑکا کون ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ میرے کولیک ہے کبھی کہتے ہیں وہ دوست ہے ریمو کے ساتھ ایسی ویڈیوز ان کی آ چکی ہیں جس میں وہ حق کر رہے ہیں ایک بھائی حق تو نہیں کرتا یہ تو ہم پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ریمو کریکٹر کون ہے جو آپ کو گود میں اٹھا کے پھیل رہا ہے جو آپ کے ساتھ ویڈیوز بنا رہا ہے تو تب آپ قوم کی بیٹی نہیں تھی تب آپ لوگوں کو جو دکھا رہی تھی وہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی غلطی تھی لیکن یہ بھی حاجر نہیں ہے یہ بھی حاجر نہیں ہے آپ کی اپنی رائے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں انس نے اس معاملے کو بہت قریب سے کور کیا بڑی محنت کے ساتھ ایسے واقعات پر جاتے ہیں اور ہر بندے کو کور کرنے کے ہر بندے کو بولنے کا موقع دیتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پر ایسے واقعات پر اپنی رائے دے دیتے ہیں لیکن ایکچولی جن کے ساتھ جو ہوا ان کو دکھاتے ہی نہیں ہیں جو کہ میری نظر غلط ہے آپ لوگوں نے ان کی رائے سنی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے آپ لوگ ضرور دے سکتے ہیں اللہ حافظ